آج بھی کسی جبہ و دستار کا منتظر نہیں ہے آج بھی کسی سیاسی و سباجی کا منتظر نہیں ہے آج بھی کسی بڑی قداور خان ملک کا منتظر نہیں ہے دین آج فقط ایک سجدہ شبیری کا منتظر ہے کون ہے جو نکل کر آپ کو ایک بات سنا ہوں ابھی رستے میں ہمیں لگے رہتے ہیں لوگ قریدنے ہوئے کہنے جی آپ کو ہم تھکائیں گے کتنا تھکیں گے کہاں تک جائیں گے ہم آپ کو تھکا لیں گے پھر آخر آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑ جائے گا میں نے کہا جھلے ہو اسی تین سو تیرہ ہو یہ بدر جا کے نہیں تھک دے اسی اہد جا کے نہیں تھک دے اسی خندق جا کے نہیں تھک دے اسی مریسی جا کے نہیں تھک دے اسی مستلق جا کے نہیں تھک دے اسی تبوک جا کے نہیں تھک دے اسی بہتر دے کے کربلاچ نہیں تھک دے اسی آٹھ موڑے دے چک کے فیض آباد نہیں تھک دے موڑ جا کے فیض آباد بے جانے پنجہ آزار شیل برسال ہو گوڑیاں برسال ہو اسی نہیں تھک دے کیونکہ بابا جی نے جانو سانو جڑا عشدہ جام پلایا نا او تاجے صرف دنیا بیخدی پہی کہ بابا ٹور گیا عشد چھلنا مار رہا عشد چھلنا مار رہا عشد ایک منظر باقی ہے کہ ہم سوہ حشر چلیں گے کہ ہم سوہ حشر چلیں گے شاہ عبرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگر عوام کافلہ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ سیاسی طور پر نابالے گئے میں نے کہا کیسے جی کہنے لگے جی آپ کو پتہ ہی نہیں ایڈجسٹمنٹ کس کو کہتے ہیں لین دین کس کو کہتے ہیں اوپر نیچے انڈر دا ٹیبل کیسے باتیں کی جاتی ہیں میں نے کہا یارہ ستارے مل گئے ہیں باروہ کھلاڑی باہر بیٹھا ہے جب ہم میدان میں ہوں گے یہ بھی مل جائے گا تم سارے مل کر آ جانا سارے کٹھے ہو کر آ جانا ہم نظریہ قابل فروخت رکھتے ہی نہیں ہیں اگر سیٹوں کی بات ہو تو کب کے لے چکے ہوتے پیسوں کی بات ہو کب کے لے چکے ہوتے گاڑیوں کی بات ہو جناب مربع اور زمینوں کی بات ہو کب تک لے چکے ہوتے ہمارے قائد نے ہمیں سبق یہ ایک پڑھایا ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحہ چھوڑ کر میں نے کہا قوم نے ہم پر اعتماد اس لئے نہیں کیا کہ آپ ہمیں روڈے بنوا کر دیں گے وقت آئے گا آپ بہترین بنوا کر دیں گے قوم نے اس لئے ہم پر اعتماد نہیں کیا نالیاں بنوا کے دیں گے قوم نے ہم پر اعتماد کیا کہ حضرت صاحب اللہ کا واسطہ ان ظالموں کے سامنے کھڑے رہنا تو ہم نے بھی ان سے بادہ کیا ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے ہم نے جو بابا جی روایات دے کر گئے ہیں ہم وہ نہیں چھوڑ سکتے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چند سیاسیوں سے چند مذہبیوں سے اور جناب ہاتھ ملانے سے بات بن جاتی ہے تو میں نے کہا پھر حسینیوں اور یزیدیوں میں فرق کیا ہے حسین سے بھی تو یزید نے ایک ووٹی مانگا تھا ایک ووٹ مانگا تھا کہ حسین میرے حق میں آجا سارا کچھ مل جائے گا فرمایا بہتر دیس ہو سکتا ہوں خاندانِ رسالت کٹوا تو سکتا ہوں جزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا علامہ خادم حسین نزوی نے کیا کیا ہے کہا چھاسی جیل بھیج سکتا ہوں ہر ظلم برداشت کر سکتا ہوں اولادیں اٹھا کر لے جاؤ مال زب کر لے جاؤ جناب جائدادیں زب کر لو جو تمہارا دل کر لے پھر کر لو پھر بھی آ کر یہ ہی کہوں گا کہ ستم گر دراب ہنر آزمائیں ستم گر دراب ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں تم تیر آزماتے رہو گے اس جگر میں حب رسول ہے تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں ڈرالیں گے دھمکالیں گے ابھی تو عمری کیا ہے باتیں بنا لیں گے میں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ نرگہ رہزن سے پکارتا ہے مجھے کوئی نرگہ رہزن سے پکارتا ہے مجھے کوئی فرازے دار سے دیکھ لوں کہیں کاروانے سہر نہ ہو بات یہ ہے کہ اس جگہ میں کھڑا ہوں نہ ہوں کوئی اور آ کر کھڑا ہو جائے اس کافلے نے قیامت تک چلنا ہے جس نے باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنی ہے جس نے ظالم کی آگے سر کو نہیں جھگانا جو مردی ہو جائے اگرچہ وہ بندے خود ماغ کر ہم پر پرچے دیتے رہیں کوئی بات نہیں ایسا بھی چلتا ہے ایسے بھی دور آتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو ہمیں یاد ہے ذرا ذرا یہ ساری باتیں ہمارے دل پر نقش ہیں کر لو جو ظلم کر سکتے ہو کر لو جو کر سکتے ہو کر لو لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارا پالا کن سے پڑا ہے تو آڈا واسطہ کنہ ناپیاد آنو پتہ ہی نہیں تو اسی لوگانو دائیں بھائیں گلنا کر دے پھر دے ہو جناب کہ ایوی اپریلے روزے حسن ان کن بار نے کرسن میں کہاڑے وڈے ہیں نہیں بہو وڈی گالے انتا روزے راہ کے جنگل لڑنے رہنے اڈے جڑے ہیں ان بزرگن ان جوانن ان روزے راہ کے کنک کب گینن گا گا گینن ناموں سے رسالت دے پیرا نا دیسن یا رسول اللہ لفیر 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 فرما دے سن کہ گال مسجد دے سپیک رہنے دی نہیں گال مسجد دے ٹوٹیاں دی نہیں ایک کام توڑے گھار تک آ جانا کبلہ آ گیا آ گیا اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اے میں جھلے ہیں ان دن آپ جذباتی نعرے لارہ ہیں یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں ایف ای ٹی ایف اپڑے لکھے لوگ بیٹھیں اور جناب جا کے سرچ کر لینا کہ ناونا خان کاما چھڑنیاں تے ناونا مسیدہ چھڑنیاں تے ناونا چھڑنیاں جداداں آج بھی موقع نال کھڑو جاؤ میں تو انہوں اتنی گل دست دے ساڑے وال کوئی آئے گا سوچ کے آئے گا ساڑی مسید بھی بان کران کوئی نہیں آندا نہ ساڑنو کوئی آ کھڑا آندا بھئی وقفا پاؤ انہوں پتا انہوں پتا کہ اے سر تا دے سک دن دین نال غداری نہیں کر سکتے آج بھی تو آڑے کھڑ موقع ساڑے نال کھڑے ہو جاؤ ازدام ہی بان جانگیاں ازدام بچ بھی جانگیاں سارا کچھ بات جائے گا ورنہ سب کچھ لٹا بیٹھو گے سب کچھ لٹا بیٹھو گے ورنہ سب کچھ لٹا بیٹھو گے تو انہوں پتا ہی لگے گا کہ تو آڑے نال اے حد کی گار گئن ساڑے کھڑ تکلیف کیے جی کی تکلیف ہے ایک کوئی کہا نہیں کہا ساڑی یہ گال نہیں مندے سچی گال ہوئے تو کیوں نہیں مندے جھوٹ کون مندہ قوم دے اتے سودہ بازی کون کردہ اگر غیرت مند ہوئے خون اتھوڑی جی غیرت ہوئے وہ اپنی عزت دا سودہ کردہ نہیں کردہ نا اسا اے اپنی ملت دا سودہ کر سکتے ہیں کسے نہ جڑا لچا جڑا لفنگا جنہیں جناب قوم دا مال لٹ کے کھا دا جڑا بوتا چوڑا جڑا چوڑری انہوں تسی جناب منتخاب کر کے اگر بھیج دے دو پھر جناب قوم دا جڑا بٹا رہزانے مڑ مڑ کے تینوں واری ہیں کوئی پہلے پیو بلکہ نانا پھر دی پھر اگر دوترا پھر اندہ پیو پہلے پیو پھر دی ہون جناب اگر اے جڑین اے تا پیو ماں تو ہی بغیر اندہ جڑے ہونا ہے پہن انہوں تا پتا نہیں بھی یہ گو بھی چھو کیے بھی انہوں تا نہیں پتا میں اتا انہوں صرف اتنا دستان آیا اب ایک کھرکھیڑا ہوئی لگی ہو یان سارے انہوں کہنا او چھلے ہو کدھے عشق دے طوفان میں ڈکے گئے عشق دے طوفان نہیں ڈکے جاندے اور عاشقہ نار پنگے نہیں لئی جاندے ساڑھا ایک کوئی مقصد ہے کہ ایسی پاکستان نو جناب بنیادن جو تے حاصل کیتا ہونہ بنیادن جنہوں نے جیلہ آباد کی تیاں اور عاقیہ کے ہے مشکش ہمجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اور اس سارے ظلم سینط و بات لبیکارے شام رات دن رات ریپورٹاں پرچے جناب خرچے سارا کج شیلنگاں اور ہر وقت درانا نہ کم پھر بھی جنابے دبا نہیں سکتے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں آخر کس بار گاہ خاص کا گدا ہوں میں اسی تو انہوں صرف اتنا دستان آیا کہ اسی قابل فروخت نہیں ہے جنہوں نے تسی گل کر دے ہو نا وہ اتھے بھی لمحے پہ جاندے ہیں ایک فون دیوتے ہیں ایک اپنا یارہ جماعتہ سن ایک ایک فون گیا ساری ہیں گھروں وڑ گئی ہیں ایک ایک فون میں تو انہوں سچی گل دست رہا لوگ کہن دیں جی ہو پب آجا ہوں میں کہو جلے ہو تسی مرد ویکھے نہیں آؤ سارے نال بہو اسی سارے پریشر لینڈ تو بعد جلے لگ دے ہو بچے لگ دے ہو تسی سارے نال لگو گے تسی لوگ گل نہ کر دیں جناب اینج ہو جاندہ سینٹے گڑیاں بھار کے سارا کوئی لے کے آئے ڈیڑ گھنٹہ سر کھان دے رہے جناب اینج کر لو اینج کر لو میں کہا یار تسی لیٹ آئے ہو ساری ڈیل پہلے ہو چکی کہیں ہم سے بہتر آپ کو کسی نے کچھ دیا ہے میں کہا ساڑھے قائد ساڑھا سودہ بازار مصطفیاج کر کے گئے پھر پھر اگلی گل اگلی گل فون کر کے کہنے لگے جناب کہ اتنے زیادہ اسی تو آنو آفرز کیتے ہیں تو اسی قبول نہیں کیتے ہیں سانو بڑی پریشانی میں کہہ نہیں اپنے وزیراعظم صاحب جا کے دسو کہ تو آڈی رہایا چودہ سو سال بعد گزرن تو بعد بھی آج بھی ایمان دی رہتی رکھن آڑے ہو لوگ موجودا جنہوں کائنات دی کوئی قیمت نہیں خرید سکتی بلکہ خوش ہو جاؤ کائنات دی کوئی قوت کوئی چیز نہیں خرید سکتی اور تو آڈے نال اسی بادہ کیتا ہویا اسی وکر نالے نہیں نہ جھکر نالے ہیں باقی یہ سار ساڑھے قائد دے سامنے کسے نال اللہ اسی قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں جا فرمانے سن جلے ہو اسا حضور دے نہ ہوتے گردنا ودا چکے ہیں اسا یہ گردنا حضور واسطے رکھی ہو باقی رہ گئی وی دی گل آج خبریں چال رہی ہیں سن میرے تک بھی پیغام آیا جی عید سے پہلے پہلے میں کہا عید سے نہیں بیس سے پہلے پہلے عید سے پہلے پہلے نہیں بیس سے پہلے پہلے اور اگر بیس سے پہلے پہلے نہیں تو اپنی زبانج کے وی کر دے ساں آہ وی ہے وی ہو ایسی بات اسی اپنا پورا حق لمانگے اور حق رکھ دیا آجے اسی لوگ آر دیں جی ہو تو اڈکل ووٹ کوئی نہیں میں کہا ایک گراندہ جلسہ کریے جا تھوڑی پہ جاندی ایک گراندہ جلسہ کریے جا تھوڑی پہ جاندی جی تُسی کراؤ الیکشن سائی ڈبے رکھو جی تو اڈبے نہ تھوڑ گیا تکال کرنا یہ تکال ہی کوئی نہیں ڈاکے مار کے راتی چکے اوہ گئیاں پرانیاں گلنا اوہ بابی اور ہی کہتے ہیں سن کوئی گال نہیں میرے کوڑے گال کوئی نہیں بھی کوئی گال نہیں میرے کوڑے گال کوئی نہیں کوئی گال نہیں مہنو سارییں گراندیان اوہ بابا جی فرما دیں چلو جھڑے ہو کوئی گال نہیں جیسی آنیاں کوئی گال نہیں ہون کوئی گال نہیں ہونے کام نہیں چلے گا اسی قوم نو ہر قسم دے فتنے تو ہر قسم دی بے را روی تو ہر قسم دے تشدد تو پاک کر کے اس راعت لیایا جی تسی ساڑھا اے را بھی ڈکو گے نا پھر سانو باقی را بھی آنے آب اے کھلی بھی گا لے جی تسی ساڑھا اے را بھی ڈکو گے کہ جناب اسی پوری قوم نو ہر قسم دی بے را روی تو ہر قسم دی تسی پاکستان دا بدترین آپریشن کی تا ساڑھی تحریک ہوتے کسے کوئی چھوڑی بھی برامد نہیں ہوئی اے تشدد پسند شدد پسند شدد پسند ہاں میں کہا حضور دی عزت واسطے شدد پسند نہ بلکل شدد پسند نہ اس تے کوئی نرمی نہیں باقی ہو ہلکہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رضم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن تو اسی امن پسند جو ہو پلیٹے چراخ کے کشمیر دے دیتا جنا اور باقی کشمیر چڑھا پلے اندھی بھی لالے پیوئن اندھی بھی لالے پیوئن تو آڈی امن پسند ہی اسی بیٹ چکے ہیں ساڑھا اے رستہ نہیں روکنا جو اے روکو گے تو پھر ساڑھے کوڑھوڑ بڑے رستیں باہر کھلی جی کال لے پھر بڑے رستیں لہذا انسان بن جاؤ ساڑھے رستیں نہ روکو اسی اس پاکستان دے بارے ساں اور ساڑھے گاڑے جھوپن وطنی دے پٹے نہ پاؤ بلکل ساڑھے تو وطن محبے وطن کوئی نہیں جدو بھی ملک دیوتے ہو اوکھا بیڑا آیا سب نہ لو پہلے لبیک آڑے کھلوتے ہیں جڑا بھی معاملہ آ جائے تو اساں لبیک آخری بارال ایک گال آخری گال باتی آنے اسی تو اساں بیچن آڑے نہیں نہ توڑے جذبات بیچن آڑے ہیں نہ توڑے نظریات کوئی شہ تڑی نہیں وکنی جدو تکر اسی سلامت آ ہاں اسی ٹور گیا تھا پھر رب جانے تو اندر رسول جانے اسی بات بھی آخری ہیں سارے ہیں کہ آج 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 آؤ لبیک نال ہونا آخر دے ہو بابا بڑا چنگایا میں کہا آج اسی تو انہوں لب گئے ہیں آج 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 آؤ ساڑے نال کھلو جاؤ سارے چیزیں بچ جانگی ہیں اور گھر بھی رہ جائے گا بار بھی رہ جائے گا عزت بھی رہ جائے گی آج کھلو جاؤ حضورت دین نال اور جس اب بطاب نہ لگے اللہ تعالیٰ اسنوں ہر قسم دے ساشیاں تو بچائے ہر قسم دے فتنیاں تو بچائے اور انہا چینی چوراں چاول چوراں آٹے چوراں آئی ایم ایف دے غلامہ ایف ای ٹی ایف دے غلامہ تو انشاءاللہ تحریک لبیک جلد پاکستان نو نجات دلائے گی اور ایتے پتہ لگے بابا جی آکے گہم کہ جدہ حضورت دین آئے گا زمین ہی سونا اگلے گی اور سونا اگلے گی انشاءاللہ اور جدہ سود ختم ہوئے گا ساری چیزیں ختم ہوگی ہیں تو آڈا ایک غلط ووٹ پتہ نہیں کتنی عزتان دا سودادر بڑھ جاندہ تو آڈا ایک غلط فیصلہ پتہ نہیں کتنے مظلومہ دے اتے ظلم ڈاندہ تو آڈا ایک غلط فیصلہ پتہ نہیں کتنے انہوں بکھا سوندھے مجبور کردہ تو آڈا ایک غلط فیصلہ پتہ نہیں کتنے غریبہ اور مسکینہ اور بیرازگارہ نو خودکشی کرنے تے مجبور کردہ لہٰذا اپنے فیصلے نو درست کرو انہوں حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ اسی کسے نو نہیں کہندے انہوں نے یہ کیا تو ساں تک لیا سارے نکی گیتا تو سی دیکھ لیا سارے نکی گیتا اے ساری کتیاں چورانا رالیوں یہاں ندرو مڑ مڑ کیوئی مڑ مڑ کیوئی مڑ مڑ کیوئی لہٰذا حضور دے دین دی طرف آ جاؤ مڑ کیوئی مڑ کیوئی مڑ کیوئی